رب کائنات جللہ والا کے محبوب کا ذکر کرنا اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا یہ بھی رب کائنات جللہ والا کا ذکر ہے یہ بھی فائدہ اسی طرح دیتا ہے اور ایک بات اور گزارش کروں اگر اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم تلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیں اپنی زبان پر جاری رکھیں تو ہمیں فائدہ ملنے والا ہے فائدہ ملے گا انشاءاللہ فائدہ مل جائے گا اور جب کمائی کرنے جاؤ حلال کماؤ وہ بھی ذکر الہی حلال کھاؤ وہ بھی اللہ کا ذکر حضرت حسن بسری فرماتے ہیں اور یہ ملے گی کہاں آپ کو احیاء العلوم کے اندر جا کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو وہاں مل جائیں گی یہ ساری کی ساری باتیں درود پاک پڑھنا اور ہر وقت اپنی زبان پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جاری رکھنا اپنی زبان کو اس کام میں مشغول رہنا فائدہ کیا دیتا ہے ایک کتاب ہے دلائل الخیرات درود پاک کی کتاب ہے مغرب کے بعد میں نے دوبارہ جا کر اس کا مطالعہ بھی کیا ہے پہلے پتا بھی تھا پھر اس کو پڑھا ہے اس کو لکھنے کا جو مقصد ہے جس نے لکھا ہے امام محمد بن سلیمان الجزولی جنہوں نے لکھا ہے اس کتاب کو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا بتایا کہ میں نے اس درود پاک کی کتاب کو کیوں لکھا ایک اپنا واقعہ بتایا وہ افریقہ کے اسی علاقے کے تھے افریقہ کے فرماتے ہیں کہ میں ایک ٹائم زندگی میں ایسا آیا نماز زہر کا وقت تھا اور وہ جا رہا تھا اثر آنے والی تھی نماز قضاء ہونے والی تھی میں نے پانی کو تلاش کیا بڑی مشکت سے کافی دے تلاش کرتا رہا ایک کونہ مجھے مل گیا لیکن اس کا پانی اتنا گہرا تھا کہ میں اس تک پوجھ نہیں سکتا تھا پانی پا نہیں سکتا تھا اور وہاں رسی بھی نہیں تھی دول بھی نہیں تھا اب میں چاروں طرف گھوم رہا ہوں اس کے دیکھ رہا ہوں اور پریشان ہوں کہ یار یہ پانی کیسے نکالو میں نے وضو کرنا ہے پانی تو مجھے نظر آ گیا ایک ہوئے میں ہے پر اس کو باہر نکالنا کیسے ہے رسی بھی نہیں ہے دول بھی نہیں ہے کوئی لاکے دینے والا بھی نہیں ہے اب اتنی پریشانی نماز زہر کا وقت جا رہا ہے فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ معاملہ پیش ہوا میں پانی کی تلاش میں وہاں پر تھا سامنے والے گھر میں ایک آٹھ سے نو سال آٹھ یا نو سال کے الفاظ کتابوں میں موجود ہیں چھوٹی سی بچی تھی نابال ایک بچی آٹھ سے نو سال کی وہ سامنے کھڑی تھی مجھے کہتی ہے من انتا آپ کون ہے فرمایا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے تو فرمایا کہنے لگی کہ جناب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میری نماز کا وقت جا رہا ہے نماز قضاء ہونے والی ہے پر پانی بہت نیچے ہے رسی اور ڈول ہے نہیں وضو بینے کرنا ہے اس وجہ سے پریشان ہوں تو کہنے لگی ادہ ودہ تو ادہ نا اتنا بڑا آپ کا نام اتنے بڑے آپ کے آپ اللہ کے ولی آپ مشہور ہیں پانی کے لئے پریشان کھڑے ہیں پانی کے لئے پریشان کھڑے ہیں کہتے ہیں بیٹی میں نے سمجھا آپ میری بات سمجھی نہیں ہو بات یہ ہے کہ رسی اور ڈول ہے نہیں میں نے پانی نکالنا ہے تو کیسے پانی نکالو وضو میں نے کرنا ہے نماز کا وقت جا رہا ہے وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی بتانے لگا ہوں زبان پر ذکر مصطفیٰ جائی رکھو اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے وہ مقام عطا کر دے گا وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی کہنے لگی چاچا جی بابا جی میں دس نیا پانی کے میں کر دیتا ہے اب تھا تو یہ کام کہ وہ آتی اندر سیرہ سی اور ڈول لے آتی وہ بڑا برطن لے آتی جناب اس کے اندر پھینکتی جناب ایوے کر کے پانی وچو کر دیتا ہے ایسے پانی نکالتی ہے کہنے لگی بابا جی میں بتاتی ہوں پانی یہاں سے کیسے نکالتے ہیں وہ عبیس آئی کونے پر آئی آتے ہوئے اس نے پانی میں ایک تھوک پھینک دیا تھوک پھینکا اس کونے کے اندر آپ فرماتے ہیں فرمایا جیسے ہی اس کا تھوک پانی میں گیا کونے ایسے ابل کر باہر آیا جیسے چشمہ ہوا کرتا ہے رسی بھی نہیں ڈول بھی نہیں پانی تھوک پھینکنے سے باہر آ گیا فرماتے ہیں میں نے وضو کیا نماز ادا کر لی زہر کی نماز کا ٹائم جا رہا تھا نماز ادا کر چکا نماز کے بعد پھر میں نے ان کے دروازے پر گیا دستک دی پوچھا جو بیٹی باہر تشریف لائی بچی تھی چھوٹی آٹھ سے نو سال کی اس پر ابھی پردہ واجب نہیں تھا پردے کے حکامات نہیں تھے لیکن اس کی زبان میں وہ اثر تھا جو ان کے پاس بھی نہ تھا اس کی زبان میں وہ انتاثیر تھی اس کے موں میں لواب میں وہ تاثیر تھی جو ان کے پاس بھی نہ تھی جو پوچھنے کے ان کے دروازے پر گئے فرمایا بیٹی یہ تجھے مقام ملا کیسے یہ اتنا بڑا مقام ہے تیرے پاس حق تعالی تجھے اتنا بڑا مرتبہ آتا فرمایا ہے مجھے پانی کی ضرورت تھی تُو رسی نہیں لے کے آئی تُو ڈول نہیں لے کے آئی اندر سے نکالا ہوا گڑا مٹکا پانی کا تُو نہیں لے کے آئی آ کر اس میں پانی میں تھوک پھیکا ہے اور پانی چشمے کی طرح کوئے سے باہر بینا شروع ہو گیا ہے اب پرشانی نہیں رہی میں نے وضو کر لیا ہے تو کہنے لگی کہتے بتانا نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے قسم دی ہے کیونکہ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی نے قسم دی فرمایا اس رب کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس محبوب کی قسم جس پر تُو کلمہ کلام جس کا کلمہ کلام پڑھنے کے بعد یہ مقام پا چکی ہے اس کی قسم سارے نبیوں کی قسم دے کر فرمایا مجھے بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا ہے وہ نبالے نو سے آٹھ سے نو سال کی عمر کی بچی وہ کہنے لگی میں نے بتانا تو نہیں تھا پر بتا دیتی ہوں یہ مقام مجھے کیسے ملا ہے کہنے لگی بے کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت صلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے عرض کرنے لگی کہ بابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر وقت درود پڑھن دی برکتنا اللہ نے یہ توفیق عطا کر دی ہے یہ مقام عطا کر دیا ہے انہوں نے وہ درود بھی بتایا اس بچی نے وہ درود بھی حضرت محمد بن سلیمان الجزولی کو بتا دیا کہ میں یہ ہمہ وقت درود جائی رکھتی ہوں جس کو آپ نے پھر دلائل خیرات کے اندر رکھ دیا ہے لکھ ضرور دیا ہے پر بتایا نہیں کہ یہ والا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے بس اسی کو پڑھنا شروع کر دے کہ یہ مقام مل جائے گا سارے درود پاک پڑھا کرو ہر درود کو پڑھنا چاہیے اس واسطے آپ نے کتاب پوری لکھی دلائل خیرات کی اس کی جیسے ہم قرآن کی منظرے پڑھتے ہیں اس کی ایسے حضبیں ہوا کرتی ہیں سات دن کے لیے ایک دن اور پڑھنی ہے اگلے دن اس سے اور پڑھنی ہے اس سے اگلے دن اور پڑھنی ہے سات دن پورے ہونے کے بعد پھر سے پہلی کی طرف چلے جانا ہے آپ نے اس سے بچی سے پوچھ لیا کہ بیٹا مقام کیسے ملا عرض کرنے لگی محبوب علیہ السلام پر ہر وقت درود پڑھتی رہتی ہوں بچوں میں کھیلتی ہوں تب بھی زبان پر درود جائی رہتا ہے اس وجہ سے کوئی لمبی چھوڑی دھمازوں کی وجہ سے نہیں کہ وہ بچی تھی بڑی لمبی عبادت کیا کرتی تھی سیدہ رابعہ بسری کی طرح عبادت کیا کرتی تھی تو یہ مقام مل گیا نہیں ایک کام ہے جس کو رب کائنات جلہ والا نے عبادت میں شمار فرمایا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ وہ عمل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی زبان کو درود مصطفیٰ سے ہما وقت تر رکھنا ہے زبان پر وہ جاری رکھنا ہے فرمایا اس وجہ سے رب کائنات نے میری زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے رسی اور ڈول کی رب تعالیٰ نے محتاجی ختم کر دی ہے رسی اور ڈول کی مجھے ضرورت ہی نہیں رہتی جب پانی چاہا آنکہ اس میں تھوک پھینکی رب کائنات جلہ والا اس میں ایسا جوش عطا فرماتا ہے پانی باہر آتا ہے گھر کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے ہم بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہما وقت اپنی زبان کو محبو علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے میں جاری رکھیں تر رکھیں تو مقام انشاءاللہ اتالہ انشاءاللہ اتالہ ایک بعد اور گزارش کر دیتا ہوں وہ کیا ہے بھلا اکثر ہماری عبادت خراب کیسے ہوتی ہے اکثر اکثر ہماری عبادت کا فائدہ نہیں ملتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے مین وجہ سب کو معلوم ہوگی سب کو پتا ہوگا کہ جی میری نماز پڑھتے ہوئے فاجب رہ گیا تھا میں نے سجدہ صاحب نہیں کیا لہٰذا نماز ضائع ہو گئی لیکن ہم پوری احتیاط کے ساتھ علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھتے بھی ہیں کہ یار طریقہ عزرت بتا دے کیسا ہونا چاہیے نماز کی سنداز پڑھنی چاہیے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اسی طریقے پر پڑھتے ہیں لیکن مقام پھر بھی نہیں فائدہ پھر بھی نہیں دل کا سکون پھر بھی نہیں وجہ کیا ہے ایک بات آپ کے سامنے گزارش کرنی ہے کیونکہ آپ تاجر ہیں سارے کے سارے آپ کا کام ہے کمانا دکانوں پر بیٹھنا کاروبار آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں ہمارے رزق میں ہمارے رزق میں جو مشکوک چیزیں یا خدا نہ خاستہ حرام چیزیں شامل ہوتی ہیں دل کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں آپ احتیاط کرو آپ احتیاط میں بیٹھو دکان پر جب کاروبار کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو کوشش کرو حرام سے بچا جائے بلکہ حرام تو حرام مکروح سے بچا جائے اور ایسی چیز مکروح حرام مکروح تحریمی نہیں مکروح تنظیحی سے بھی بچا جائے تو انشاءاللہ آپ حلال کماتے رہیں دکان پر بیٹھ کر اور زبان سے درودِ مصطفیٰ جاری رکھیں ذکرِ الٰہی میں ہر وقت آپ مشغول رہیں تو انشاءاللہ دل کا سکون بھی ہوگا گھر کا سکون بھی اللہ عطا کر دے گا گھروں میں بھی سکون آ جائے گا اس واسطے عرض یہ کر رہا تھا کہ آج اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں کوئی عام مجلس نہیں ہے یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے اس میں تو ہم ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائیں تو منادی آواز دے دیتا ہے آواز دینے والا فرشتہ آسمانوں سے آواز دیتا ہے کہ ان جا جا رب کائنات جلہ والا ہے تجھے معاف کر دیا ہے جا تجھے بخشش کا پروانہ مل گیا ہے جا تیرے معاملات سمار دیئے گئے ہیں لیکن ہمارے معاملات پھر بھی فسے رہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت میں خلوص نہیں رہا ہماری عبادت میں خلوص نہیں رہا خالص ہوگی خالص مطلب پانی تو بغیر آلی نہیں کہ پانی ہم نے استعمال کریں گے پانی تو ہم نے کرنا ہے سردی آگئی ہے اور آج ایک بات بتاؤں کونسی نماز تھی اثر کی نماز اثر کی نماز میں جب مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب دکاندار وہ یہاں تشریف فرما تھے چار پائی پر مجھے کہنے لگے کہتے ہیں آپ کے بزرگ بابا جی والد صاحب کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ کہا کرتے تھے آج او بھئی نماز تھانڈ کوئی نہیں تھانڈ اتنی نہیں ہے میں نے گم کے دیکھا تو واقعی کھاتا وہ ہی تھا مسجد ساری کی ساری خالی پڑی تھی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا پورے چار نماز پڑی ٹائم ہو گیا مسجد خالی پڑی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم گرم پانی کے لیے وضو کرنے آئیں گے گرم پانی کے لیے وضو کرنے آئیں گے نہیں خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے پانی گرم ہو یا تھنڈا ہو حق تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم آئیں گے انشاءاللہ عبادت کے لیے جب ہم آئیں گے کسی کا مو نہیں دیکھنے آئیں گے کسی کی بات سننے نہیں آئیں گے کسی کو مو دکھانے نہیں آئیں گے خالص جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خلوص کی برکت سے ہمیں دل کا سکون عطا فرما دے گا ہمیں گھر کا سکون عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے اللہ تعالیٰ اس میں کمی کوتائی رہ گئی ہو تو معافی عطا فرمائے اور جو صحیح ادا ہوئے جو صحیح مجھے اور آپ کو سمجھ آگئے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کیا ہے وہ صرف ایک بات ہے صرف ایک بات ہر وقت اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھو ذکرِ الٰہی بھی کرتے رہو ذکرِ مصطفیٰ بھی کرتے رہو اور ذکرِ مصطفیٰ کا ایک فائدہ اور بھی ہے ایک بات اور گزارش کر دیتا ہوں ختم کرنے لگا تھا ایک بات اور گزارش کر دیتا ہوں آپ بیٹھیں اللہ کا لا الہ الا اللہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں صرف ایک ذکر آپ کر رہے ہیں صرف ایک ذکر ہو رہا ہے اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں لیکن جب آپ درودِ مصطفیٰ درودِ پاک پڑھیں گے بارگاہِ مصطفیٰ میں آپ دورہ ذکر کر رہے ہیں دبل ذکر ہو رہا ہے نفع کا آپ کو پتا ہوتا ہے نفع لینا چاہیے کاروبار پر تجارت امن کرنی ہے تو نفع آنا چاہیے نہ آئے تو کاروبار کا فائدہ کوئی نہیں ذکر کرنے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو آپ ایک ذکر کر رہے ہیں لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں درود پڑھیں گے تو آپ ڈبل ذکر کر رہے ہیں کیوں بھلا اس ہستی کا ذکر بھی کر رہے ہیں جو بنانے والی ہے جو مالک ہے رب کائنات جلہ والا کا ذکر بھی آپ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس محبوب کا ذکر بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے رب کائنات نے آپ کو بھی بنایا ہے اس کائنات کو بھی بنایا ہے یہ ڈبل ذکر آپ کر رہے ہیں اس واسطے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں ساری گفتگو کا آخر جملہ جس کو کہتے ہیں خلاصہ لب لباب یہی ہے ہما وقت اپنی زبان پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جاری رکھیں مو بند بھی ہو تب بھی اپنی زبان کو جائی رکھیں انشاءاللہ تعالی یعنی ذکرِ الٰہی اور ذکرِ مصطفیٰ میں آپ ہما وقت اپنے آپ کو قائم رکھیں لگے رہیں انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں وہ وقت دور نہیں اور ایک بات اور گزارش کرتا ہوں کئی بندے کہتے ہیں جو پہلا زمانہ لنگ گیا پہلا زمانہ سی لوگ بڑے بڑے نیک اندیسان لوگ بڑے بڑے نیک اندیسان داتا صاحب دا زمانہ پرانا لنگ گیا غوثِ پاگ دا زمانہ پرانا لنگ گیا خاجہ صاحب ورگی ہستی وہ زمانہ لنگ گیا ہون کوئی نہیں ہندہ ایک سوال ہے آپ سے اگر جواب آپ انعیت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کھل جائے گی سیدنا فیضِ عالم داتا صاحب رحمت اللہ تعالی سیدنا غوثِ پاگ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا خاجہ غریب نواز باؤدین نقش بند جتنے بھی اللہ کے ولی گزر چکے ہیں دو سو سال چار سو سال پہلے ان کے زمانے میں قرآن اور تھا سوال نہیں سمجھے میرا خیال ہے ان کے زمانے میں قرآن اور تھا حدیثِ پاک اور ہوا کرتی تھی اللہ ان کے زمانے میں ماظرلہ کوئی اور تھا دین ان کے زمانے میں جب وہ حیات تھے ظاہری حیات میں زندہ تھے ان کے زمانے میں اسلام کوئی اور تھا نہیں اب کونسا ہے جو ان کے زمانے میں تھا قرآن جو ان کے پاس تھا اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بھی وہی کلمہ جس مصطفیٰ کریم کا انہوں نے پڑھا تھا کلمہ ہم بھی انہی کا پڑھ رہے ہیں اسلام جس پر وہ چلے وہ دین وہ فطرت والا دین جو انہوں نے اپنایا آج بھی ہمارے پاس وہی ہے تو یہ کیسا کہنا ہوا کہ ان کا زمانہ گزر گیا جی جب لوگ نیک اندیسان نہیں وہ زمانہ نہیں گزرا اسلام بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے مصطفیٰ بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے زمین بھی وہی ہے ہر چیز وہی ہے کعبہ بھی وہی ہے جدر ہم نے مو کر کے نماز پڑھنی ہے اگر ہم ولی اللہ نہیں بنے تو یہ نہیں کہ زمانہ گزر گیا نہیں ہمارے معاملات خراب ہو گئے ہمارا خلوص نہ رہا ہم جب آتے ہیں تو کسی کو مو دکھانے آتے ہیں کہ جناب حضرت نے مجھے دعوت دی تھی کہ جناب آج راد عشاء کے بعد مسجد میں محفل ہے تو میں ان کو مو دکھانے آ گیا یا کبھی کہا کہ جی فلا جگہ جناب وہ کیا کہتے ہیں جی وہ ٹکٹے کس چیز کی ہوتی ہیں عمرے کی ہاں عمرے کی ٹکٹے تقسیم ہوتی ہیں جاؤ جی اپنا شناختی کارٹ ڈال دیں گے اس میں ہو سکتا ہے سڑھا نا لبز جاوے ہو دیچو یہ خلوص نہیں ہے یہ خلوص نہیں رہا مقصد کوئی اور تھا جس وجہ سے ہم ولی اللہ نہ بن سکے وگر نہ قرآن بھی وہی مصطفیٰ بھی وہی رب بھی وہی زمین بھی وہی کعبہ بھی وہی وہ ولی اللہ بن گئے ہم نہ بن سکے تو مطلب یہ نہیں کہ جناب دین بدل گیا یا زمانہ بدل گیا زمانہ چودہ سو سال سے لے کر قیامت تک سارا زمانہ مصطفیٰ کا ہے سارا زمانہ مصطفیٰ کا ہے کہ اس زمانے میں محبوب علیہ السلام سے لے کر چودہ سو سال پہلے سے لے کر قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نیا نبوت کا دعوے دار نہیں آئے گا نبی بھی وہی ہے رسول بھی وہی رہیں گے مطلب یہ ہے کہ سارا زمانہ حضور کا ہے ہر زمانہ محبوب علیہ السلام کا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا میں نے قیامت تک کا جملہ کہا یہ جملہ تھوڑا ہے قیامت میں بھی حضور کا ہی زمانہ ہے قیامت کے بعد بھی حضور کا زمانہ ہے یہ زمانے کا مطلب پتہ کیا ہے چودہ سو سال پہلے بھی حضور کی ہی سنی جاتی تھی چودہ سو سال بعد آج بھی حضور ہی کی مانی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بلکہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تب بھی زمانہ مصطفیٰ کا ہوگا جس نبی کے پاس آپ جائیں گے وہ کہیں گے از حبو علیہ غیری اے میرے لوگ کسی اورل نکل جاؤ اے جاؤ میں آج کام کوئی نجھے کرنا مطلب کیا زمانہ آدم کا نہیں ہے وہ آپ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے از حبو علیہ غیری میرے لوگ کسی اور کی طرف چلے جاؤ مطلب ہے نو علیہ السلام کا زمانہ نہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے سارے نبیوں سے ہو کر آؤ زمانہ ان کا نہیں کہیں گے از حبو علیہ غیری جب مصطفیٰ کے پاس آؤ گے تو کیا کہیں گے از حبو علیہ غیری نہیں بلکہ کہیں گے آنالہ مطلب یہ ہے کہ حضور اور تب بھی بتائیں کہ آج بھی زمانہ میرے ہی ہے مانی آج بھی مصطفیٰ کی جائے گی اور جب قیامت قائم ہو جائے تب بھی زمانہ مصطفیٰ کا اور قیامت کے انعقاد کے بعد قائم ہونے کے بعد جب جنت اور دوزق کا فیصلہ ہو جائے تب بھی زمانہ مصطفیٰ کا ہی رہے گا اس واسطے ہم اگر ناکام ہوئے ہمارا خلوص ہے ہم خلوص میں نہیں ہیں ہمارا اخلاص نہیں رہا ہمارے پاس جو وہ کر کے فیضی عالم اخلاص اپنا کر اللہ کے ولی بنے ہیں خوصے پاک اخلاص اپنا کر اللہ کے ولی بن گئے ہم رہ گئے تو مطلب یہ دی کہ زمانہ وہ نہ رہا زمانہ تو مصطفیٰ کا ہی ہے ہمارا خلوص نہیں رہا ہمیں خالصتا خلوص کے ساتھ رب کائنات جلہ والا کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور بارگاہ مصطفیٰ میں خلوص کے ساتھ نظرانہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے جب ہم کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم ایک وقت ایسا آئے کہ رب تعالیٰ کے محبوب بھی بن جائیں ہمارے سارے کے سارے کام بھی سمر سارے کام سمر جائیں رب کائنات جلہ والا مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالصتا اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہماری زبان میں وہ اثر آ جائے ہماری نگاہ میں وہ تاثیر آ جائے